اور ایران سے ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے ایران کے راشفتی ابراہیم رئیسی نے اسریل خود دھمکی دی ہے بہت بڑی دھمکی وہ اپنے برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کی موت کا بدلہ اسریل سے ہر قیمت پر لے گا ضرور لے گا یہ مہا دھمکی سامنے آئی ہے یہاں تک کہ ایران کے ودیش منطری حسین امیر نے دو ٹو کہا کہ اب تیل عوید کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے جانکاری آپ تک پہنچا دے کہ ایران کے دعوے کے مطابق برگیڈیا جنرل سیدرزی موساوی کو سریعہ کے دمشق میں اسریل نے مار ڈالا ہے ایران کا دعویٰ ہے کہ برگیڈیا جنرل موساوی کو مارنے کے لیے اسریل نے ان پر تین مسائلیں یہاں پر داگی تھی اس لیے اب ایران اسریل سے خونی بدلہ لینے کے لیے اتارو ہو چکا ہے خبر تو یہاں تک سامنے آ رہی ہے کہ ایران نے خفیہ طریقے سے چار سو چار سو آتم گھاتی لڑاکوں کو اسریل میں چار سو ٹھکانوں پر حملے کی یہ بڑی ذمہ داری سوپی ہے اسرائیل کے انت کی اُلٹی گنتی شروع اگر دنیا سوچ رہی ہے کہ 41 کلومیٹر لمبی اور 10 کلومیٹر چوڑی گازہ پٹی میں ہی جنگ چل رہی ہے تو یہ بہت بڑا بھرم ہے اب پورے مڈل ایس سے لے کر پششمی ایشیا تک بھینکر بارودی دما کے شروع ہو چکے ہیں اسرائیل گازہ سے لے کر لیبنان تک اور لیبنان سے لے کر سیریا تک چھے فرنٹ پر جنگ کرنے کا دعویٰ کر رہا ہے جبکہ حماس ہجم اللہ اور اب ایران دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے لڑاکیں اسرائیل سے تب تک جنگ کریں گے جب تک کہ اسرائیل کا وجود ختم نہیں ہو جاتا یہودی دیش اسرائیل سے نفرت کا عالم یہ ہو چکا ہے کہ اب اسرائیل پر چار سو سے زیادہ آتپنگھاتی حملے کرنے کی تیاری اکیلے ایران ہی کر رہا ہے ایران ایسا کیوں کر رہا ہے؟ اسے ذرا سمجھ لیجئے ایران کے دعووں کے مطابق اسلامیک ریولوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو اسرائیل نے سیریا میں مار ڈالا ہے دعووں کے مطابق موساوی کو ہوای حملے میں اسرائیل نے مارا ہے ادھر میڈل ایسٹ سے جڑے جانکاروں کے مطابق ایران کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے مارے جانے سے پورے میڈل ایسٹ اور پشی میشہ میں بہت بڑی جنگ شروع ہونے والی ہے برگیڈیا جنرل کی موت ایران کا بارودی بدلہ ایران کے راشترپتی ابراہیم رئیسی نے صاحب کہا کہ سیریا میں ہوای حملے میں برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارنے کے لیے اسرائیل کو بھاری قیمت چکانی پڑے گی ایرانی راشترپتی نے صاحب کہا بنا کوئی شک کہ یہ کاروائی کشتر میں قبضہ کرنے والے زائونی شاسن یعنی اسرائیل کی ہتاشا، اصحایتہ اور اکشمتہ کا ایک اور سنکیت ہے ایرانی کمانڈر سیل رضی موساوہ کی سیریا میں ہتیا کے بعد پورے ایران میں زبردست آکھروش ہے ایران کی ودیش منتری نے اسرائیل کو تباہ کرنے تک کی دھمکی دے دی ہے موساوی کی ہتیا کو لے کر ایران میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے اسرائیلی سٹرائک سے بڑھ کے ایران نے اب بطلے کی یوجنہ بنائی ہے ادھر اسرائیلی رکشہ منتری گیلنٹ نے بھی اس بات کو سوکار کیا ہے کہ گازہ میں چل رہے یدھ کے بیچ اسرائیل پر ساتھ الگ الگ تھیٹروں میں حملے جاری ہیں حالانکہ انہوں نے چھے فرنٹ پر زوردار پلٹبار کا دعوی کیا ہے اب سوال اٹھتا ہے آخر اسرائیل نے سیریا میں گھس کر ایرانی کمانڈر برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کو کیوں مار ڈالا؟ آئیے کچھ اور خاص جانکاری بھی آپ سے ساجہ کرتے ہیں دراصل برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی موت سے ایران بری طرح سے بوخلا گیا یہ پوری ڈیٹیل دیکھیں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہیں ایران نے دھمکی دی کہ اسرائیل کے انت کی الٹی جو گنتی ہے وہ اب شروع ہو چکی ہے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کیسے سیریا کے اتری پوروی دمشق میں آئی آر جی سی کے برگیڈیا جنرل رضی موساوی کو مارا گیا اور ایرانی میڈیا کی خبر یہاں پر کیا کہتی ہے ایرانی میڈیا کی خبروں کے مطابق برگیڈیا جنرل موساوی دوپر دو بجے تک ایرانی دوتاواس میں موجود تھے دوتاواس دوپر قریب ایک بجے گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور بگیچے میں جا کر لاش گر جاتی ہے جی ہاں دوپر دو بجے تین بجے کا وہ وقت تھا جب برگیڈیا جنرل موساوی گھر پہنچے گھر پہنچنے کے بعد ٹھیک اسی وقت ایرانی داوو کے مطابق ازریل کی تین میسائلوں نے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کے گھر کو کچھ اس طرح سے اڑا دیا اور اس کے بعد آپ کو یہ بتاتے ہیں ہوا کیا چشم دیدوں نے جو دیکھا اس کے مطابق اب آپ کو بتا رہے ہیں ازریلی میسائلوں کا دھماکہ اتنا زوردار تھا اتنا زبردست اور خوفناک تھا برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کا شب جو ہے وہ گھر سے اچھل کر کچھ اس طرح سے بگیچے میں جا گرہ سوچ کر ہی رونگتے کھڑے ہو جاتے ہیں دہشت بھر جاتی ہے اور ان کا پورا گھر دیکھئے کس طرح سے تبہ یہاں پر ہو جاتا ہے ہم بات کر رہے ہیں اتر پوروی دمشق سیریہ دو پہر تین بجے اور گھر میں دھماکہ ہوتا ہے اور لاش جو ہے وہ بگیچے میں گر جاتی ہے بتایا یہ بھی جا رہا ہے کہ موساوی ایرانی سینہ کے کمانڈر کاسم سلیمانی کے سہیوگی تھے یعنی کہ سہیوگی یہاں پر بتائے گئے جنہیں امریکہ نے سال دوہزار بیس میں مار گرایا تھا یہ وہ سال تھا سال دوہزار بیس لیکن جبکہ اسرائیل کا جو دعویٰ ہے وہ ہے اسلامی ریولیوشنری گارڈ کارپس کے برگیڈیا جنرل سید رضی موساوی سیریہ میں ایران کے سینے ابھیانوں کو کوڈینیٹ کر رہے تھے سپلائی کر رہے تھے اور حماس کی بھی پوری پوری مدد کر رہے تھے اسرائیل کا بھی یہ دعویٰ ہے که موساوی لگاتر لگاتر اسرائیل پر حزباللہ سے حمله یہاں پر کروا رہے تھے خب یک اقدام ناجوان مردانه و برخلاف کنونسیون های بین المللی اقدام رژیم سحیونیستی انجام شد که طبیعتاً حق مقابله برای کشور قربانی محفوظ هست و به طور طبیعی پاسخ این جنات خودش رو در واقع در شرایط مناسب و در زمان مناسب حتماً خواهد کچھ دعویٰ کی مطابق ایران نے اپنے کمانڈر موساوی کی حتیہ کا بدلہ لینے کے لیے اسرائیل کے خلاف ایک خطرناک پلان بنایا ہے ایران نے فدائین حملوں سے اسرائیل کو دہرانے کی یوجنا بنائی ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بھرتی کر رہا ہے ستروں کے مطابق افغان لڑاکے اسرائیل پر آتمگھاتی حملے کریں گے گازہ جنگ اور سیریا میں اسرائیلی سٹرائک سے بھڑکے ایران کا پلان دنیا بھر میں اسرائیلی ٹھکانوں کو نشانہ بنانے کا ہے ایران اسرائیل میں آتمگھاتی حملے کر سکتا ہے اس کے لیے اس نے خطرناک پلاننگ کی ہے ستروں کے مطابق جنرل حامید عبداللہی کے نیٹ رتو میں ایران کے اسلامیک ریبولوشنری گارڈ کوپس آرپار کے جنگ کی تیاری کر رہے ہیں ستروں کے دعوے کے مطابق آئی آر جی ایس کے قدس فورس کی یونٹ چار سو اسرائیلی ٹھکانوں کو چندھت کر چکی ہے جہاں پر آتمگھاتی حملے کی یوجنہ ہے اس کے لیے افغان لڑاکوں کی بقاعدہ بھرتی بھی جاری ہے اپنے سمرتک سموہوں کے خلاف اسرائیل اور امریکی سٹرائک سے بوخرائے ایران نے اکرامک رکھ اکتیار کر لیا ہے سال دوہزار بیس میں ایران کے ٹاپ کمانڈر قاسم سولیمانی کو امریکہ نے اسی طرح سے ہوای حملے میں مار ڈالا تھا ٹھیک اسی طرح سے اسرائیل نے برگیڈیا جنرل موساوی کو مار ڈالا ہے ایران کے ودیش منتری نے اسرائیل کی الٹی گنتی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا ہے جگیڈیا جنرل سید رضی موساوی کی شہدت پر میں ایران اور سیریا دونوں دیشوں کے پرتی اپنی ہاردیک سمویدنا بیقت کرتا ہوں اس سمباننی شہید نے آتنکوادیوں کے خلاف ایران اور کشیطر کی سرکشہ سنشت کرنے کے لیے شہید حج قاسم سولیمانی کے ساتھ کئی ورشوں تک بہادری سے لڑائی لڑی اب تیل عویب کی ایک کٹھن اُلٹی گنتی شروع ہو چکی ہے گازہ میں بھلے ہی اسرائیلی سینہ نے بڑھت بنا رکھی ہو لیکن اسرائیل کے پی ایم نتنیاہو کو بھی ماننا پڑا کہ گازہ یدھ میں اسرائیلی سینک کافی سنکھا میں مارے گئے ہیں جو حالات کو اور پتر بنا رہے ہیں یہ حالات اب میڈل ایس سے لے کر پششیمی ایشیا تک خراب ہو چکے ہیں کیونکہ پوٹھی اور ایران سمرتھی کتائب ہجباللہ لڑاکوں نے اسرائیل اور امریکی سینہ نے اٹو پر ایک ساتھ حملے شروع کر دیئے ہیں پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ کوٹھی اور ایران سمرتھی کت لڑاکوں نے امریکہ پر کہاں کہاں حملہ کیا ہے امریکہ نے یہ تو نہیں بتایا کہ ایران سمرتھی کت لڑاکوں نے امریکی سینہ پر کب حملہ کیا تھا لیکن یہ ضرور بتایا کہ اتری ایراک میں موجود امریکہ کے ائر بل ائر بیس پر ڈرون سے حملہ کیا گیا تھا امریکی رکشہ سچیب لائیڈ آسٹین کے مطابق ایراک میں امریکہ سینکوں پر یہ حملہ ایران سمرتھی کتائب ہجباللہ کے لڑاکوں نے کیا تھا ایراک میں ایران سمرتھی کتائب ہجباللہ کے لڑاکوں کے اس حملے میں ویسے تو کئی امریکی سینک غائل ہوئے لیکن تین سینک بہت نمفیر روپ سے غائل ہیں کتائب ہجباللہ نے امریکی سینکوں پر ڈرون سے حملے کیسے کیے اس کی جانکاری نہیں دی گئی اور نہ ہی غائل امریکی سینکوں کے نام بتائی گئے ایراک میں کتائب ہجباللہ کے حملوں سے امریکہ باکھلا گیا ہے میڈل ایس سے لے کر پششپ ایشیا تک اسرائیل اور امریکی سینکوں پر ہو رہے حملے ثابت کر رہے ہیں کہ ایران روس کی شہ پر اب جنگ میں کھل کر پودنے لگا ہے وہ تھی چن چن کر سمندر میں اسرائیل اور امریکی جہازوں اور ٹینکروں پر حملے کر رہا ہے یہی وجہ ہے کہ اب امریکہ نے ایران کے کتائب ہجباللہ کے لڑاکوں پر ایسا بھیشن حملہ کیا ہے جس کی وجہ پششپ ایشیا میں جنگ تیج ہونے کے دعوے کیے جانے لگے ہیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے کتائب ہجباللہ لڑاکوں پر زوردار ایر سٹرائک کی ہے جب دیکھیں کیسے امریکی رکشہ سچیو لائیڈ آسٹین کے مطابق امریکی سینہ نے ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ پر بھیشن ہوائی حملے کیے ہیں کتائب ہجباللہ پر امریکہ نے یہ حملے ایراک اور سیریا میں کیے ہیں سومبار یعنی 25 دسمبر کو امریکی سینہ نے کتائب ہجباللہ پر حملہ کیا تھا لڑاکوں بیمانوں اور مسائلوں سے ایران سمرتھت کتائب ہجباللہ لڑاکوں کے تین ٹھکانوں کو امریکی حملے میں تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے خبر کے مطابق امریکی سینہ کو کھائل ہونے کے بعد راشترپتی جو بائیڈن نے ایران سمرتھت ملیشہ سموہوں کے خلاف جوابی کاروائی کا آدیش دیا تھا جس کے بعد یہ حملے کیے گئے امریکی سینہ نے بلوں نے ایراک میں کتائب ہجباللہ اور کئی سموہوں کی اور سے استعمال کی جانے والی تین ٹھکانوں پر حملے کیے یہ سٹیگ حملے ایراک اور سیریا میں امریکی ادھکاریوں کے خلاف ایرانی پرائیوجیت ملیشہ حملوں کا جواب ہے کتائب ہجباللہ سریکھے سموہوں نے آرمیل ایر بیس پر حملہ کیا تھا اسرائیل اور امریکہ اس وقت میڈل ایسٹ اور پشچیمی ایشیا میں ڈبل یدھ سے جوج رہے ہیں بی ایم نیتنیاہو کو لگ رہا تھا کہ حماس یدھ ویرام ایرائیل کی شرطوں پر ضرور کرے گا لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ حماس کے ٹاپ کمانڈرس نے ساپ دعویٰ کر دیا ہے کہ حماس سیز وائر نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی سمجھوتا وہ آخری دم تک جنگ کرے گا گازہ پٹی میں اس وقت پتری گازہ سے زیادہ بھیشن جنگ دکشنی گازہ میں چل رہی ہے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کی جنگ تھمنے کی ایک اور امید کو بڑا جھٹکا لگا ہے چوبیس دسمبر کو اسرائیلی میڈیا ریپورٹس میں دعویٰ کیا گیا کہ حماس اور اسلامی جہاد آتنکی سنگٹنوں نے ایجپ یکہیں مصر کے اس پرستاو کو ٹھکرا دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ اگر یہ دونوں سنگٹن گازہ کی حکومت کسی تیسری طاقت کو سوپ دیتے ہیں تو اسرائیل پرمننٹ سیز فائر کر دے گا لیکن حماس کے ٹاپ کمانڈرز نے اس پرستاو کو پوری طرح سے خارش کر دیا ہے ہم آپ کو حماس نیتا یعیہ سنوار کا وہ دعویٰ دکھانے جا رہے ہیں جس میں اسرائیل سینہ کو بھاری نقصان کا دعویٰ کیا گیا حماس کے کسائی کا دعویٰ مار دیئے پندرہ سو اسرائیلی سینک اسرائیل کی میڈیا ریپورٹ کے مطابق حماس کے ٹاپ نیتا اور کمانڈر یعیہ سنوار نے دعویٰ بھی کیا کہ حماس کی سن شاکھا الکسم بریگیڈ نے پانچ ہزار سیدک اسرائیلی سینکوں کو نشانہ بنایا اور ان میں سے قریب بندرہ سو اسرائیلی سینکوں کو مار ڈالا ہے حالانکہ ایسا کوئی آنکڑا اسرائیل کی اور سے جاری نہیں کیا گیا ہے حماس نیتا سنوار نے اسرائیلی سینکوں کو نشٹ کرنے کی سنکھیا کے بارے میں بھی پڑھا چڑھا کر دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حماس نے سات سو پچاس اسرائیلی سینکوں کو تباہ کر دیا ہے سنوار نے اسرائیل کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کے قبضے کو مان لینے کی شرطوں پر کبھی سمجھوتا نہیں ہوگا اور نہیں حماس کبھی سرنڈر کرے گا دوسری طرف اسرائیل کے پردار منطری بنجامین نتنیاہو نے غازہ کا دورہ کیا ہے اور صاف شبطوں میں کہا کہ ہم پھر صاف کر دینا چہتے ہیں کہ اسرائیلی سینکوں کو تب تک بند نہیں کرے گی جب تک وہ غازہ میں موجود ہر آدنکی سنگٹن کا قبضہ خطب نہیں کر دیتی امیس حکرتی شוב עם הנسی بایدن אני מעریخ את עמדتا ایتنا של ארצות הברית במועצת הביטחון עמדה שתומכت במאמץ המלחמתי שלנו אמרתי اتمول לנسی بایدن שאנחנו נילחם עד לניצחון המוחלט ייקח כמה זמן שזה ייקח حالانکہ اسرائیل کے بھیشن حملوں سے گازہ لگ بھک تباہ ہو چکا ہے ذرا دیکھئے فلسطینی کس حالات پر پہنچ چکے ہیں اسرائیل کے آپریشن سوارڈ آف آئرن کے تحت اسرائیل نے سب سے زیادہ بھیشن حملے اتری گازہ میں کیے ہیں سال 2023 میں گازہ پٹی میں ہوئے اسرائیلی حملوں میں اب تک ایک لاکھ سے زیادہ عمارتیں گازہ میں تباہ ہو چکے ہیں اتری گازہ کی لگ بھک گیارہ لاکھ کی آبادی میں سے 85 فیصدی فلسطینی حماس سمر تک بھاگ چکے ہیں زیادہ تر فلسطینی اتری گازہ سے دکشنی گازہ کی طرف بھاگے ہیں اسرائیل کی آئی ڈی ایف کا دعویٰ ہے کہ اس نے 7 اکٹوبر سے اب تک 22 ہزار سے ادھک ٹارگٹس پر حملہ کیا ہے اور انہیں تباہ کر دیا ہے 80 دنوں سے زیادہ کی جنگ میں اسرائیل نے حماس کے ہر اس پھکانے کو تباہ کیا ہے جہاں سے حماس یا تو حملہ کر رہا تھا یا پھر اس کے لڑاکیں چھپے ہوئے تھے موسیقی